بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہے آج میں ایک بہت مزے کی کینڈی لگی آئی ہوں اورنج کینڈی ہینڈ گینڈ سے میں نے اس کو اس کا جوس لکار لیا ٹھیک ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے اسی سے نکلتا ہے ویسے تو یہ الیکٹرک بھی ہوتا ہے لیکن میرے پاس ہاتھ والا تھا ٹھیک ہے اس کو میں نے یوز کیا ہاف کپ میں نے اورنج جوس دیا اور ایک کپ چینی ٹھیک ہے بہت سمپل بہت ایزی اور بہت مزے دار سی آج میں کینڈی بنا لگی ہوں اورنج کینڈی اور بہت سارے اورنج آئے ہوئے ہیں ہمارے پاکستان میں جب یہ سرارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میں نے پین دکھا ہوا اوپر فلیم بھی میں نے اون کر دی ہے ٹھیک ہے اور یہ ایک کپ چینی ایک کپ چینی ڈال کے اس کا کیلمن بنانا ہے ہم نے ٹھیک ہے اب دیکھیں چینی کافی ڈیزولو ہو گئی ہے اور یہ کیلمن بننا سٹارٹ ہو گیا ہے اب اس فرم میں میں ڈالوں گی اس میں ایک چمچ پانی 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 ڈال لیں اور پھٹا پھٹا پھٹ چمچ دلالیں اب یہ دیکھیں کیلمن ریڈی ہو گیا ہے اب اس میں میں ہاف کپ یہ جوز تھا اورنج جوز یہ میں ڈال دوں لیں جیسے آپ نے ڈال لیں اور اس کو مکس کرتی جائیں اچھی طرح جلدی جلدی آپ نے کرنا ہے بس آپ نے اس کو پکانا ہے کتنی کونٹوٹی رکھنی ہے وہ میں آپ کو دکھاتے چاہتے ہیں اسی سینٹر میں اچھی طرح مکس ہو جائیں اس پر فوڈ کلر آپ ڈالنا چاہتے ہیں تو فوڈ کلر بھی ڈال لیں میرے پاس یلو ہے تو یلو میں ڈال رہی ہوں اور اورنج آپ کے پاس ہے تو وہ تو اور بیسٹ ہے میرے پاس سٹڑ نہیں تھا ٹھیک ہے یہ میں کچھ کتری اورنج فوڈ کلر کے ڈال رہی ہوں یلو سوری ڈاغ یلو ہے اورنج شیئڈ آجے گا ٹھیک ہے بس آپ نے اس کو اسے ہٹاتے جانا ہے اور پکاتے جانا ہے جیسے یہ گاڑا ہوتا ہے پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں اس میں جوس ہے اب یہ دیکھیں کافی ہاتھ تک کینڈی بن گئی ہے اور اب اس کی کونٹیٹی جو ہم نے پانی میں ڈال کے چک کر دی ہیں ایسے کچھ ٹروپس ڈال دوں گی میں تھوڑی دیر بعد چک کروں گی اگر یہ ہارڈ ہو گیا ہے اس کا مطلب یہ ریڈی ہو گیا ہے اگر نہیں ہے تو پھر تھوڑا سو اور پکا لے گیا لیکن آپ پانی میں ڈال کے ضرور چک کریں اب یہ دیکھیں یہ میرے پاس آئس ٹری ہے ٹھیک ہے آئس کیوپ جو ٹری ہوتی ہے یہ میں نے لے لی اور اب اس میں میں یہ کینڈی ڈالوں گی ٹھیک ہے آپ نے اسے کر کے اس کو اور پھر اس کو ٹھنڈا کر لینا ہے میں اس کو رکھ کے چمت کے ساتھ یہ دیکھیں ایسے کر کے آپ نے آپ پاس کوئی مولڈ ہو آپ وہ یوز کر لیں لیکن آپ اس طرح کینڈی بنائیں گے تو بہت زبدس کینڈی بنیں گے یہ دیکھیں ایسے کر کے آپ نے اس کو فیل کر لینا ہے آئس کیوپ ٹری کو پھر تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے جب یہ تھنڈا ہو جائے گا پھر میں آپ کو دکھاؤں گے کہ کینڈی کیسی بنیں گے ٹھیک ہے اوریجنل اور ہیلتی کوئی ملاوٹ نہیں اس میں مزید آج کینڈی ریڈی ہو رہی ہے اور انجوائے کریں گے ہمارے بچے بھی اور بڑے بھی ٹھیک ہے یہ تھنڈا ہوتا ہے پھر میں ملتے ہیں تھنڈا ہونے کے بعد یہ دیکھیں جناب مزیدار سی کینڈی ہماری ریڈی ہو گئی ہے بہت زبردست بنی ہے میں نے بھی جلدی نکال لئے تھوڑا اور ٹھنڈی ہو جائے گی اور ہارڈ ہو جائے گی ٹھیک ہے اور آج کی یہ کینڈی آپ کو میری کیسی لگے مجھے ضرور بتائی گا میری ریسپی اچھی لگے تو لائک کیجئے گا اور سبسکرائب بھی کیجئے گا انشاءاللہ کربل ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئے ایم کے ساتھ ہیں انشاءاللہ